باز اوقات خریدار کوئی چیز خریدتے ہوئے قیمت کم کرانے کے لئے یوں کہتے ہیں کہ یہ چیز خراب ہے یا ناقص ہے اور فلان جگہ کم قیمت کی مل رہی ہے یوں کہنا اور اس طرح خریدنا کیسا یہ تو ایک کومن مسئلہ ہے آپ تاجروں کے حوالے سے تو گفتگو کرتے ہیں کہ خریدار جو ہوتا ہے باز اوقات وہ بھی بے جا نقص نکال رہا ہوتا اور کمی چاہ رہا ہوتا دیکھیں اگر تو وہ درست نقص نکال رہا ہے تو اس کو اس کا حق پہنچتا ہے لیکن لوگ جھوٹ بھر رہے ہوتے ہیں میں نے پرسوں خریدار تھا برابر والے سے یا اسی مارکٹ سے لے کر گیا ہوں میں پیچھے مل رہا ہے پیچھلے ہفتے لے کر گیا ہوں حالانکہ وہ آیا اس مارکٹ میں سال کے بعد ہے وہ زندگی میں پہلی زفہ ایک چیز خرید رہا ہے کہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو وہ بول رہا ہے وہ صحیح ہو ایسا نہیں ہوتا اور بعض لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دکاندار کو ذرا نیچے لے کر آیا جائے تو روایتوں نے مضمت کی گئی کہ جب بندہ کوئی چیز خریدے تو اس کی مضمت بیان کرے اور جب بیچے تو جھوٹی تعریف کرے تو یہ ایک مضمون طریقہ ہے بندے کو حقیقت پسند ہونا چاہیے سچ بول کر بھی تو بھاوکم کروائے جا سکتا ہے سچ بول کر بھی تو مال بیچا جا سکتا ہے جو دونوں مرحلے ہیں ان دونوں مرحلوں میں اعتدال لکھنا یہ ضروری ہے اچھا انہوں نے خرید لیا تو ٹھیک ایسا ہے مطلب بیجا عیب نکالے اب وہ کوئی کہیں پہ بارگیننگ ہو گئی تے ہو گیا دیکھیں اس عیب نکالنے میں ظاہر بات ہے جو اگر جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ بلنے گناہ ملے گا خریداری جو ہے وہ تو صحیح ہو گئی سکتا ہے